اسلام علیکم دوستو یوں تو اللہ تعالیٰ نے سارے انسانوں کو برابری پیدا کیا ہے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ انسان میری مخلوقات میں سے سب سے خوبصورت مخلوق ہے اس لیے اللہ کی نظر میں سب انسان برابر ہیں سرورے کونہ انفخر موجودات کریمہ کا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ کسی عربی کو کسی عجمی پر اور کسی عجمی کو کسی عربی پر کوئی فوقیت نہیں فوقیت ہے تو صرف تقوی پریزگاری پر ہے اللہ تعالیٰ نے اپنے کلام قرآن مجید فرقان حمید میں ارشاد فرمایا ہے کہ میں نے انسانوں کو قبائل میں صرف اس لیے تقسیم کیا تھا تاکہ ان کی پہچان رہے روزِ محشر یہ کوئی نہیں پوچھے گا کہ آپ کا تعلق اس قبیلے سے تھا وہاں تو دیکھا جائے گا کہ کون کتنا متقی اور پریزگار تھا دوستو میں آج آپ کو پاکوہند کی مشہور گوت جھٹ کی ایک قوم وڑیج کے بارے میں ذرا مقتصر اور جامع بتانا چاہتا ہوں تو چلو شروع کرتے ہیں اپنا کاؤنٹ ڈاؤن وڑیج جھٹوں کی ایک انتہائی ممتاز اور نمائع قوم ہے یہ قوم بہت بہادر اور جنگ جو واقع ہوئی ہے واضح داری مہمان واضی اور دوستوں کے ساتھ خلوص ان کی چند نہایت قابل قدر اور نمائع خوبیاں ہیں پیشیک اتبار سے یہ لوگ زمیندار اور کاشتکار ہیں زبان کے اتبار سے یہ قوم پنجابی اور سرائی کی مشہور ہیں جھٹوں کی ایک سو پچاس سے زیادہ قومیں ہیں جن میں سے وڑیج سب سے بڑی اور مشہور قوم میں سے ایک ہے جگرائی فیائی اتبار سے پاکستانی پنجاب مغربی پنجاب میں وڑیج قوم کی اکثریت گجرات اور گجرانہ کے ازلاح میں باقیم ہے جبکہ اس کے علاوہ سرگودہ، فیصل آباد، ملتان اور بہاول پرمی میں یہ کثیر تعداد میں مقیم ہیں ان علاقوں میں مقیم بڑائچ عبادی کی اکثریت کے عباوجداد کا تعلق گجرات سے ہی حجرت کر کے وہاں آباد ہوا ہے اور ان کا شمار وہاں کے بڑے زمینداروں میں ہوتا ہے پاکستان میں اس قوم کا مذہب اسلام ہے بھارتی پنجاب میں مشرقی پنجاب میں یہ قوم حریانہ، ماجہ، لدھیانہ کے علاقوں میں اور مالوہ کی ریاست میں اکثریت سے ہیں اس کے علاوہ گرداسپور، امرتسار، لدھیانہ، جلندر، کپورتھلا اور پٹھیالہ کے ازلاح میں بھی کثیر تعداد میں آباد ہیں بھارت میں اس قوم کا تعلق زیادہ تر سکھ مذہب سے ہے اٹھارہ سو اکاسی کے مردم شماری کے مطابق بریٹش پنجاب میں بڑائچ قوم کے عبادی چو سٹھ چھ لاکھ بطالی ہزار تھی جبکہ انیس سو یارہ کے مردم شماری کے مطابق امرتسار میں عبادی اٹھتی ہزار ستر جبکہ پٹھیالہ میں ایک لاکھ نڈے نوے ہزار پانچ سو تھی اس کی تاریخ دوستو بڑائچ تاریخ دانوں کے مطابق یہ قوم سلطان نمود گزنوی کے دور میں زلہ گجرات میں عباد ہوئی ایک جڑ جس کا نام بڑائچ تھا وہ اپنے پانچ بیٹوں کے ساتھ دریائے چناب کے اردگر گجرات اور گجرانوانا کے علاقے میں عباد ہوئی فروشہ طولہ کے دور میں اس قوم کا ایک سردار جس کا نام حریہ تھا اس نے اسلام پگوڑ کر لیا اور اپنا ایک گاؤں باڑ کیا جس کو آج بھی حریہ والا کا آ جاتا ہے حریہ والا زلہ منڈی بھول دنگ کی تصیل ملک وال کا ایک مشہور اور معروف گاؤں ہے بعض روایت کے مطابق اس قوم نے مختلف علاقوں میں مختلف ادوار میں حکومت کی اور رانگزیو کے زمانے میں اتر پردیش کے علاقے میں میرٹ اور مراد آباد میں آباد ہوئے دوستو بڑا اچ قوم کی مشہور شخصیات میں سابقہ وزیراعظم چودری شجاعت حسین صدر پاکستان مسلم لی کاف اور سابقہ وزیراعظم پنجاب پرویز علائی شامل ہیں اور اس کے علاوہ چودری اعتزاز حسن سابقہ وفاقی وزیر اور سابقہ سیکرٹری نیشنل سکورٹی کاؤنسل تارک عزیز شامل ہیں دوستو اگر آپ کو میری ویڈیو پسند ہوئی ہو تو سبکرائب کریں میرا چینل اللہ علیہ وزیراعظم